ناظرین اکرام کل میں نے اپنے پروگرام میں کچھ گزارشات کی تھی گیرٹ ویلڈر کے حوالے سے اور اس پہ بہت زیادہ آج کل پوری عالم اسلام جو ہے اور پوری دنیا جو ہے اس میں ایک ہجان کی کیفیت جو ہے وہ تاری ہے مولا زفر علی خان نے کیا اچھی بات کی تھی کہ زکاة اچھی حاج اچھا روزہ اچھا اور نماز اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائے بتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا اور حفیظ جلندری نے بہت خوبصورت بات کر دی انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ناظرین اکرام یہودی ہمیشہ سے ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ گیرٹ ویلڈر سے پہلے بھی ڈین مارک میں یہ جو سوکیانہ حرکت ہے اور یہ جو گھٹیا ترین حرکت ہے یہ ہو چکی ہے وہاں بھی خاکے بنے تھی اور اب یہ جو ہالینڈ میں بنائے جا رہے ہیں اور ان کی نمائش کا احتمام کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام مال میں اسلام میں ایک بہت بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی حکومت وزیر آزم نے اور وزیر خارجہ نے وہاں کے وزیر خارجہ کو فون بھی کر دیا ہماری اسمبلیوں نے قرارداد بھی متفقہ پیش کر دی جو پاکستانی حکومت کر سکتی تھی اور وزیر آزم نے یہ جو اعلان کیا کہ ہم اس کو او آئی سی میں بھی معاملے کو لے کر جائیں گے اور اس کا اجلاس بلائیں گے اور اسی طرح یو این او میں وزیر آزم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ جا کے جرس سے عالم اسلام کا جو مقدمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے یہ پیش کر سکیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت درد دل کے ساتھ کسی سے کوئی رکابت ہماری کیا ہو سکتی ہے ہماری کوئی سیاسی جماعت کسی سے کوئی تعلق نہیں ہماری جماعت ایک ہی ہے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی جنگ لڑتے ہوئے گزر گئی اور آخری سانس بھی اللہ تعالیٰ اسی پر قائم رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور کام نہیں ختم نبوت کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں لیکن میں بڑے آج دانہ گزارش کروں گا یہ جو اب پاکستان میں جلسے جلوس ہیں ان کا کوئی مقصد بنتا نہیں یہ وقت کا زیاہ ہے یہ پیسے کا زیاہ ہے اگر کرنا ہے تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ جو مسلمان دنیا بھار میں ہیں جہاں جہاں ہیں ایک تو غیر ممالک کے مسلمان جو ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے ہمارا پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اپنے اپنے علاقوں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلمان ہو چاہے یہودی بھی ہو ان کو جا کے یہ بات سمجھائے کہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل جس ہستی کے نام کے ساتھ دھڑکتے ہیں جن کی زبانیں صبح و شام اس سے لذت آفری اور لبریز ہوتی ہیں ان کے ذکر پاک سے ان کی شان پاک میں گستاخی کی جا رہی ہے ایک عام آدمی کی توہین یورپ میں کرنا جو ہے وہ جرم ہے اور اس حسنی پاک کی شان پاک کے خلاب بات ہو رہی ہے جو ڈیڑھ عرب دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کی جان مال اولاد سے بڑھ کے ان کو زیادہ عزیز ہیں ایک تو یہ مومنٹ کرنی چاہیے دوسرا یہودی کا سب سے بڑا علاج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی مسنوات کا بائیک آٹ کر دیں اگر یہ سارے دنیا کے مسلمان مل کے یہ کام کر دیں تو اس سے بڑا اور کوئی کام اس وقت نہیں ہے تیسرا کام جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ میری باطنی آنکھوں نے دیکھا ہے ابابیل میں پہلے بھی جب کبھی ذکر کیا آپ نے دیکھا ابابیل آتے ہیں ابابیل مارنی گئے وہ زندہ ہیں ان کی چونچ میں کنکریاں میں نے دیکھی ہیں گیرٹ کا انشاءاللہ تعالی بہت جلد گیرٹ بیلڈر جو ہے اس کی ویلڈنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہے گی کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے ہم تو اپنا فرض وہ ادا کرتے ہیں وہ جو چڑیا اپنی چونچ میں لے کر سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ چلی گئی تھی اور وہ مائی بڑیا جو تھی وہ سوتر کی اٹی لے کر چلی گئی تھی سیدنا یوسف کے خریداروں میں ہم تو یہی کر رہے ہیں جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے لیکن اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ جو بائیک آٹ ہے ان کی مصنوعات کا وہ کریں یہودی کبھی معاشی جو ہے اور یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ تعالی نے جن پہ ذلت مسلط کر دی گئی یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا انبیاء کرام کو شہید کیا ان کو عزیتیں دی یہ ہر دور کی سب سے بڑی شرارتی قوم ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا ابھی تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا یہ انسان کے بچے بن جائیں ورنہ پھر ہم وہ ساری باتیں کھولیں گے یہودی پروٹوکول کیا ہے وہ ساری پول والی کتاب بھی آئے گی پھر دی ریچول مرڈر کی بھی بات ہوگی اور پھر پانز ان دے گیم بھی ہوگی یہ ساری کتابیں اس آجس کے سینے میں ہیں اور یہ پڑی ہوئی ہیں جن کے نام بھی نہیں لوگوں نے سنے ہوئے وہ ساری پڑی ان کی سب ساسیوں کو ہم سمجھتے ہیں سونی صدی اسوی میں ان کی جو چیف تھی اپنا تینک جو تھا اس نے کیا کیا پلیننگ بنایا تھے وہ بھی ہمیں سارے پتا ہے ناظرین اکرام اس لیے میری اپنے مذہبی رانوانسوں بھی گزارش ہے اللہ کے واسطے وہ بڑی اچھی بات کی تھی جب مولانا شوکت علی سے پوچھا ایک صاحب نے محمد علی جوہر کے بھائی سے کیا پہلے تو قائدہ ان کے خلاف تھے تو پھر بعد میں آپ ان کی تعریف کرتے ہیں صبح و شام تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ تھی ہم سے غلطیاں ہوئیں تحریک خلافت میں بھی ہم سے غلطی تحریک ترک موالات میں ہم سے غلطی تحریک حجرت میں بہت بڑا نقصان ہوا لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شعبہ ہمارا نہیں تھا یہ محمد علی جوہر کا شعبہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل یہ جو کانسپریسیز کیا ہیں قانون کیا ہے تو خدا کے لیے ان سے مشورہ کریں جن کو اس کا پتہ ہے یہ جو کانسپریسیز ہیں ان کا علاج کیسے کرنا ہے یہ نہیں ہر آدمی اٹھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا حکیم بن گیا ہوں ہالو کاؤسٹ یہ جو یہودیوں کو اس وقت نازیوں نے مارا تھا اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے پوری دنیا میں آپ اس وقت بھی دیکھئے اسی لیے ان کو مارا گیا تھا کہ جو جنگ کر رہی تھی دونوں متحارب قوتوں کو اسلاح یہ سپلائی کر رہے تھے پیسے یہ دیتے تھے ان کو کرز دے کے لڑاتے تھے عراق اور ایران کو اتنے سال یہودیوں نے لڑایا سعودی عرب یمن کو یہ لڑا رہے مسلمانوں کو یہ لڑا رہے پیچھے ہر جگہ دنیا میں جہاں شعر فساد آپ کو نظر آئے گا اس کے پیچھے یہودی ہوں گے ہالو کاؤسٹ جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے ساتھ درست ہوا تھا یہ ہالو کاؤسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ہوگا یعنی ہالو کاؤسٹ کی بات نہیں کر سکتے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہودی ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ نہیں مارے گئے تھے یہ تو دس لاکھ مارے گئے تھے یہ دس ازار یہ جرم ہے یہ کہنا اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کے خلاف جب بات کریں اور مجھے سب سے بڑھ کے دکھ ایک باہر ملک سے باہر رہنے والے مولوی صاحب کا میں نے ڈنمارک کے خاکوں کے حوارے سے بیان سنا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اتجاج کا کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کا خوف کریں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں نموس رسالت پہ سعودے بازی مت کرو اس کو چندوں کا ذریعہ نہ بناو اس کو اپنی ذاتی شور ناموری کا ذریعہ نہ بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس اور عزت پہ کام کرو اخلاص کے ساتھ قبر میں انہوں نے کام آنا ہے کسی نے نہیں کام آنا پلسرات پہ انہوں نے کام آنا ہے وہ حوز کوسر پہ انہوں نے کام آنا ہے جہنم سے ان کی شفاعت سے ہی بچنا ہے ناظرین اکرام انٹرو باز اوقات میرا لمبا بھی ہو جاتا ہے لیکن میں کیا کروں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کل سب سے اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے